اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نمبر بائیس بہت آسان ہے دوستو انا بی عبداللہ جابر بن عبداللہ الانساری رضی اللہ تعالی عنوان کہتے ہیں ان رجل انسال رسول اللہ علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہا یا رسول اللہ ارائیتا انسلیت المکتوبات آپ بتائیں مسلمان تو ہو گیا ہوں اب آپ بتائیں اگر میں پانچ وقت کی مکتوبات پانچ وقت کی سارے پچ وقتہ نماز فرائض کی ہم نے پابندی کیا وَسُمْتُ رَمْضَانَ وَمَاهِ رَمْضَانَ ہم نے روضہ رکھا وَحَلَلْتُ الْحَلَالَ اور ہر حلال چیز کو کیا وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ اور ہر حرام چیز کو میں نے چھوڑ دیا اسلام اسی چیز کا نام ہے نا پڑھا اسلام مامورات پر عمل کرنا مُنْقَرَاسْ سے باد رہنا اور شکوک و شبہات سے اسی چیز کا نام کیا ہے بس کتنا پیارا سوال تھا یا رسول اللہ ذرا بتائیں اِنْ سَلَّئِتُ السَّرَوَاتِ الْمَقْتُوبَاتِ اگر میں پچ وقتہ نماز کی پابندی کرتا ہوں وَسُمْتُ رَمْضَانَ ماہِ رَمْضَان کا روضہ رکھتا وَحَلَلْتُ الْحَلَالَ ایسا نہیں کہ ہاں ہاں حلال تو ہے لیکن کیا کریں بس دنیا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے یہی ہے آدمائش سمجھ گئے نا معلوم ہے کہ شادی میں فلا چیز نہ جائے تو حرام ہے حرام تو ہے لیکن کیا بتائیں کچھ رشتے دار ہیں کچھ بچوں کے بھی تو شوق ہوتا ہے نا کچھ دوست ہے ہواب سب کو لے کے چلنا پڑتا ہے بس دنیا خوش رہے اللہ ناراض ہو جائے یہی ایمان کی کمزوری ہے تو مطلب کیا ہے حلال کو کرتا ہوں یہ نہیں کہ حلال کو حلال مانتا ہوں مانتا تو سب ہی ہے شرابی شراب پیتا ہے لیکن کبھی حلال سمجھ کر کے نہیں شرابی جب بھی شراب پیتا ہے حرام سمجھ کے مسئلہ یہ ہے کہ احلل تُو الحلال صرف حلال کرتے ہیں وحرم تُو الحرام اور حرام سے اپنے آپ کو ہم بچاتے ہیں وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْعَا بس اس حددہ میں کچھ نہیں کروں گا اللہ اکبر لوگوں کا مزاج درہ دیکھیں یا رسول اللہ بس میں اتنا ہی کروں گا ہر حلال چیز کروں گا ہر حرام سے بچوں گا سمجھ گے نا اور پانچ وقت کی نواد پڑھوں گا روزہ رکھوں گا یہ فرائض کروں گا اس کے بعد میں کچھ نہیں کروں گا آدھ کھول الجنہ تو جنت میں پہنچ جاؤں گا اصل میں سوچتے تھے کہ کسی بھی صورت سے جنت میں اتنی شرطیں پتا نہیں ہمارا نمبر لگے گا یا نہیں لگے گا تو صحابہ اس طرح بے قرار رہتے تھے اتنا ہم نے سب کچھ کر لیا تو کیا آدھ کھول الجنہ جنت میں پہنچ جاؤں گا آرف میں نعم انشاءاللہ اگر تو نے اتنا کر لیا تو جنت میں جائے گا اللہ آدمی چیز ہے جو نماز پڑھ لے گا جو روزہ رکھ لے گا اللہ مال دے گا تو زکاة بھی دے گا اور جو حلال پڑھ لے نماز کی پابندی کرے گا تو اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحَشَائِوَا سَارِ حَرَامُ وَمُنْكَرَاتُ وَبِهِعَائِسِتْ نَمَادُ اس کو بادے دے گی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ایسے ہی نمازی بنائے اس حدیث کو امام مسلم نے نقل کیا ہے سَارِ حَرَامُ وَمُنْكَرَامُ 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 وَمُنْك